اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے کاف کو باریک ادا کریں گے یہاں میم ساکن کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے سین کو باریک سیٹی سے کاف کو موٹا ادا کریں گے را کو وقفا وصلن موٹا پڑھا جائے گا قالو لم نکو من المصلین قا الف مددہ ہے اور کاف کو موٹا ادا کریں گے لوا مددہ ہے لم میم ساکن کا اظہار ہے نکو من المصلین سوات کو موٹا ادا کریں گے سوات کو لام سے سختی سے ملائیں گے لی اہ مددہ ہے وقفا بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ مِمْ ساکِن کا اظہار ہے نُطَقُ مُوْتَ دَا کریں گے قلقلہ کریں گے ہلا کے پڑھیں گے مِسْكِ کیا اِمَدَّا ہے وَقْفًا بَڑی مَدْ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِظِينَ وَكُنَّا نُون مشہدت پر غنہ غروری ہے علف مَدَّا ہے نَخُو خَوْقُ مُوْتَا وَمَدَّا ہے وَوَوْتَا دَا کریں گے اس کے مخلصے نکالیں گے مَعَ الْخَائِظِ خَوْقُ مُوْتَا دَا کریں گے یہ جو مَدْ ہے یہ مَدْ وَاجب ہے علف مَدَّا کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے وَوِوْتَا دَا کریں گے اور یہ یَعِ مَدَّا ہے وَقْفَن بَڑی مَدْ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ نون مشہدت پر غنہ غروری ہے علف مَدَّا ہے یَوْوَوْلِينَ ہے مِدِّدِيَّ مَدَّا ہے وَقْفَن بَڑی مَدْ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں حَتَّا اَتَانَ الْيَقِينَ تَا پہ جو مَدْ ہو رہی ہے یہ مَدْ جائز ہے کھڑی زبر علف مَدَّا کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے اَتَا اَتَا مَدْ اَفْسِلِي ہے یَقِي قِي يَعِ مَدَّا ہے قَوْفَن بَڑی مَدْ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا مَا أَلِف مَدَّا ہے تَنُون ساکِن کا باریک اخفہ ہے یہاں میم ساکن کا اظہار ہے شَفَا فَا مَدْ اَصْلِي ہے تُشَّا یہ بھی مَدْ اَصْلِي ہے فِعِعِي يَعِ مَدَّا ہے وَقْفَن بَڑی مَدْ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَتِ مُعْرِضِينَ فَمَا مَا أَلِف مَدَّا ہے مِم ساکِن کا اظہار ہے عَنِ تَذْذَال کو نرم ادا کریں گے باریک پڑھیں گے قِرْغَتِ رَا کو مُوْتَا دَا کیا جائے گا مُعْرِ رَا کو باریک پڑھیں گے رَا کے نیچے زیر ہے غِظات کو مُوْتَا دَا کریں گے ٹھیک ہے اور یہ یائِ مَدَّا ہے وقفن بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نون مشدد پر غنہ ضروری ہے مِم ساکِن کا اظہار ہے حَمُغُمْ رَا کو مُوْتَا دَا کریں گے ٹھیک ہے را کے اوپر پیشے ہیں اور یہاں نون تنوین کا ادغام معل غنہ ہوگا مُسْتَن نون ساکِن کا باریک اخفا ہوگا فِی رَا را کو مُوْتَا دَا کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی مِلانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا باریک وقفن گولتا کو ہائے ساکنا میں تبدیل کر دیں گے فَغَتْ مِن قَسْ وَغَوْهُ یہاں دیکھیں توجہ کریں اور را کو مُوْتَا دَا کریں گے مِن نون ساکِن کا مُوْتَا اخفا ہوگا قَوْف کو مُوْتَا دَا کریں گے اور را کو مُوْتَا دَا کریں گے گولتا کو ہائے ساکنا میں تبدیل کر دیں گے وقف کی صورت میں بل یورید کل امرئی منہم ان یکتا صحفا منشغ بل یورید را کو باریک پڑھا جائے گا یہ امدہ ہے کل امرئ اس را کو بھی باریک پڑھیں گے ام نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہوگا من نون ساکن کا اظہار ہوگا یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا نون ساکن کا ادغام معلغنہ ہوگا حمزہ کو جٹکے صدا کیا جائے گا تامد اصلی ہے یہاں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے منشغ را کو موٹا دا کریں گے را کے اوپر زبر ہے اور جب وقف کریں گے گولتا کو ہائے ساکنا میں تبدیل کر دیں گے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اخفہ ہوگا باریک ٹھیک ہے کل لا بل لا يخافون الاخرہ کلا لا لام علف مدہ ہے ٹھیک ہے کلا لا علف مدہ ہے بل لا یہ بھی علف مدہ ہے یخو خو کو موٹا دا کریں گے علف مدہ ہے فو و مدہ ہے نال آ آمد اصلی ہے خیرہ خو کو موٹا دا کریں گے را کو موٹا دا کریں گے وقفن گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے کل لا انہو تذکر کل لا الف مددہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ کے شروع میں ہے مدد جائز ہے انہو نون مشدد بغنہ ضروری ہے مدد اصلی ہے تذال کو نرمہ دا کریں گے را کو موٹا دا کریں گے وقفن گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے ملانے کے صورت میں نون تنوین کا باری کے اخفہ ہوگا ایسے پڑھیں گے نون ساکن کا باری کے اخفہ ہے شین پہ جو مددہ مددہ واجب ہے اس کو تین سے چار الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے را کو موٹا دا کریں گے اچھا جی وقفن ہا ساکن ہو جائے گی ملانے کے صورت میں یہ مددہ اصلی ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّه وَمَا مَا أَلِف مددہ ہے يَذْكُرُونَ را کو موٹا دا کریں گے وَمَدْدہ ہے اِلَّا اَنْ یہ جو مدد اور یہ مدد جائز ہے یہاں نون ساکن کا ادغام معلغنہ ہے يَشَاءَ اللَّه یہ جو مدد ہے شین پہ یہ مدد واجب ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے وَأَهْلُ تَقُوا وَأَهْلُ الْمَغْفِرُّ اَهْلُ تَقُوا تَقُوا بَرِق قَوْف کو موٹا اور ہلا کے پڑھیں گے وَأَهْلُ الْمَغْغِن کو موٹا دا کریں گے لیکن ہلا نہ نہیں ہے مَغْ مَغْ ایسے نہیں کرنا مَغْفِرُّ را کو موٹا دا کریں گے گولتا کو ہائساکنا میں تبدیل کر دیں گے وقف کی صورت میں اب جو ہے وہ مکمل سماعت فرمائیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِظِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ كَلَّا بَلَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةٌ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْتَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةٌ سورة المدثر ہماری اختتام کو پہنچی ہے انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ